السلام علیکم آپ دیکھیں دو پوائنٹ میرا نام دانش حسین جمائمہ خان نے اسلاموفویہ جیسے بڑے مسئلے پر فلم بنا ڈالی یہ فلم ریلیس ہو چکی ہے لیکن پاکستان میں ابھی ریلیس ہونی ہے یہ فلم پاکستان میں کب ریلیس ہوگی کیا جمائمہ خان پاکستان میں اس فلم کی پرموشن کے لیے آئیں گی ادھکارہ سجل علی کو اس فلم میں کس کے کہنے پر رکھا گیا ان ساری باتوں پر آج ہم روشنی ڈالیں گے تو جناب فلم کا نام ہے یہ فلم 24 فروری یعنی گزشتہ روز لندن میں ریلیس کی گئی ہے اور پوری دنیا میں خاص طور پر مسلمان اور جو پاکستانی اوورسیز ہیں اس فلم کو بہت پسند کر رہے ہیں پیڈیوسر سکرین رائٹر جمائمہ خان جو سابق وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ بھی ہیں پاکستان سے خاصی شناسائی ہے ان کی اور اسی لیے انہوں نے پاکستان کے مصبت تشخص کے لیے ایک زبردست مووی بنائی ہے جس کا نام ہے What's Love Got To Do With It پاکستان میں یہ فلم تین مارچ کو متوقع طور پر ریلیس ہوگی اور جمائمہ خان کی آمد بھی تین مارچ کو متوقع ہے وہ فلم کے پاکستان میں پریمیم پر آئیں گی اور اس بات کے اشارہ انہوں نے اپنے جوٹر پر بھی دیا ہے کہ تین مارچ کو یہ فلم پاکستان میں ریلیس ہوگی اس فلم میں پاکستان کی خوبرو ادھاکارہ سجل علی بھی کردار نباری ہیں اس کے علاوہ احمد تھامسن اور بھارتی ادھاکارہ شبانہ عظمی جو کہ جاوید اختر کی اہلیہ بھی ہیں وہ بھی اس فلم میں مرکزی کردار نبار رہی ہیں یہ فلم آنے سے پہلے ہی اس لئے بھی احمد اختیار کر چکی دی کیونکہ اس فلم کے بارے میں جمائمہ خان نے خود یہ کہا تھا کہ یہ فلم ان کی اپنی زندگی کی قیاسی کرتی ہے اس کے علاوہ اس فلم میں جہاں پاکستان کے مصبت تشخص کو جاگر کیا گیا وہیں اسلاموفویہ جیسے ایک مسئلے کو بھی چیلنج کیا گیا اور اس کے بارے میں جمائمہ خان نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ہمیشہ دہشت گرد یا پھر خودکش بمبار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے ہماری بوگیز میں جو کہ خلط ہے اور اب اس فلم کے ذریعے ایک دنیا بھر میں امج جائے گا کہ اسلاموفویہ جو ہے وہ خلط ہے پاکستان ایک ام ملک ہے اور پاکستان میں رہنے والے اور اچھے برے لوگ دنیا بھر کی طرح یہاں بھی برستے ایک بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے جمائمہ خان نے کہا تھا کہ میں نے خود ان چیزوں کو فیز کیا ہے اسلاموفویہ کو فیز کیا ہے ان کے بچے یعنی کہ عمران خان اور جمائمہ خان کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلمان انہوں نے ان چیزوں کو بڑا فیز کیا جمائمہ خان نے بتایا کہ جب بھی وہ کسی دوسرے ملک کا سفر کرتی تھی تو قاسم اور سلمان سے تفتیش کی جاتی تھی انہیں کافی دیر سوال و جواب کا سابنا کرنا پڑتا تھا کیوں؟ کیونکہ ان کے نام پاکستانی تھے وہ خود آدھے پاکستانی تھے ان کے نام قاسم خان اور سلمان خان تھے اور یہ بات انہوں نے کی کہ خاص طور پر جب وہ امریکہ جاتی تھی تو ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی لیکن ان کے بیٹوں سے پوچھ گچھ ہوتی تھی جو کہ میرے لئے بڑا مسئلہ تھا اور ان چیزوں کو میں اجاگر کرنا چاہتی تھی اور اس سے لیے یہ فلم بنائے گئے یہ فلم نہ صرف مصبت تشخص اور اسلام آف ہوپیا کے لئے حوالے سے ہے بلکہ اس میں کچھ رومانس بھی ڈالا گیا ہے اور اس میں تنزوں مزا کا انصر بھی پایا جاتا ہے وارس لوف گوٹ ٹو دو ویڈ ایٹ کا پریمیر جب لندن میں ہوا تو وہ لوگوں کے لئے بڑے مرکز نگاہ تھا کیونکہ اس فلم میں جتنی بھی کاسٹ ہے وہ وہاں پریمیر میں موجودی سجل علی شہبان آزمی لیکن ساتھ ساتھ جب جمائمہ خان وہاں جلوہ گر ہوئی تو وہ لوگوں کے لئے بڑا حیرت انگیز تھا کیونکہ جمائمہ خان سبز لباس زیبت انکر کے پریمیر میں آتی ہیں سبز لباس یعنی پاکستان کا لباس اور اس کے علاوہ جو نیل آرٹ ہوتا ہے یعنی ناخنوں پر جو ایک پینٹ کیا جاتا ہے ڈیزائن کیا جاتا ہے جسے عام طور پر خواتین جانتی ہیں کہ نیل آرٹ کہا جاتا ہے تو نیل آرٹ کے ذریعے انہوں نے پاکستانی پرچم یہاں ناخنوں پر بنائے تھے اور جب ان کا میڈیا انٹریکشن ہوتا ہے تو اس دوران وہ نیل آرٹ کے ذریعے وہ اپنے ناخن بھی میڈیا کو دکھاتی ہیں اب آ جاتے ہیں کہ پاکستانی ادھاکارہ سجد علی کو اس فلم میں کیسے سیلیکٹ کیا گیا تو جمائمہ کے مطابق اس فلم میں سجد علی کے سیلیکشن سے پہلے وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی ایسی ایکٹرس ہوں جو کریکٹر کے حساب سے بلکل پرفیکٹ ہوں اور ادھاکاری بھی بہت اچھی کرتی ہوں پاکستان کی جو ایڈ ایجنسیز یا ٹیلنٹ ہنٹ ایجنسیز ہیں ان کے بارے میں وہ تنا نہیں جانتی تھی تو انہوں نے اپنے سابقہ شوہر عمران خان کے دوست یوسف صلاح الدین جن کو آپ بھی جانتے ہیں سلو بھائی کے نام سے وہ مشہور ہیں ان سے رابطہ کیا ان سے رابطہ کرنے کے بعد اپنا مسئلہ جو ان کے سامنے رکھا کہ مجھے اس طرح کا ٹیلنٹ چاہیے تو جب انہوں نے کہانی کے کردار کے بارے میں سنا تو انہوں نے سجل علی کو ریکمینڈ کیا سجل علی کا پھر آڈیشن ہوا اور آڈیشن کے بعد سجل علی کو اس فلم کے لیے سلیکٹ کیا گیا امید ہے کہ تیر مارچ کو جب فلم پاکستان میں آئے گی تو پاکستانیوں کو بھی یہ ضرور پسند آئے گی لیکن ساسا قاسم اور سلیمان جو کہ جمائمہ خان اور عمران خان کے بیٹے ہیں ان کی رائے بھی جاننا بڑا ضروری تھا جمائمہ خان کے لیے کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے بیٹے ان کے بہت بڑے ناقد ہیں اور وہ غلطیاں نکالتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ فلم پریمیر سے پہلے ہی اپنے بیٹوں کو دکھائی کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بھی تھا تاکہ میرے بیٹے بھی آدھے پاکستانی اور آدھے مسلمان ہیں تو اس فلم کے بارے میں وہ ایک اچھی رائے دے سکتے ہیں جب قاسمر سلیمان نے یہ فلم دیکھی تو انہوں نے اپنے والدہ پر تنقید نہیں کی بلکہ خوشی کے آن سے نکلے اور اس کام کو سرہا کانیش حسین کو اجازت دیجئے اللہ نیکے پان